بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بنانے لگی ہوں بیکٹ فش جیسے کوئی آپ گریل فش بھی کہتے ہیں میں توبن میں بناؤں گی اس کے لئے میں نے لیا ہے یہ آدھا کیلو سے تھوڑی سی زائد ہے کوئی سات سو گرام ہے فش لی ہے اس کو میں نے نمک اور یہ جوائن کوٹ کے نا وہ لگانے لگی ہوں کوئی پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کے بعد میں اس کو چھترہ سے دھو لوں گی فش کے ساتھ میں بنانے لگی ہوں بیکٹ ویجیٹیبل اس کے لئے میں نے یہ لی ہے بروکلی اور میں نے آدھا کیلو بروکلی لی ہے اور ایک میں نے یہ زکینی لی ہے دو میں نے گاجرین لی ہے اور یہ ایک میں نے حالو لیا ہے اور دو میں نے یہ نا پیاز لیے ہیں ان سب کو میں نا کاٹ لوں گی اس کے بعد دکھاتے ہوں کیا کرتے ہیں یہ سبلیاں میں نے کاٹ لی ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اس کا یہ کالی مرچ کی اس کو میں نے پیس لیا ہے اور آدھا ٹی سپون میں نے لیا ہے دل کا اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں نہیں تو کوئی بات نہیں اور میں نے اس کا ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے اس کا نمک کا ان کو میں ان کے اوپر ڈال دوں گی سبجیوں کے اوپر اور یہاں پہ میں ڈالوں گی دو ٹی سپون ڈالوں گی میں اس کے آئل کے ایک ٹی سپون ڈالوں گی ان کو میں کر لوں گی مکس اور میں اس کو اوپر رکھ دوں گی ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈی فائو پہ سبجیوں کو میں نے آئل لگا کے اور سپائسیز لگا کے تو ان کو میں نے کر لیا مکس اب میں ان کو اوپر میں رکھوں گی کوئی تھرٹی فائو منٹ کے لیے فش کو میٹنیشن کرنے کے لیے میں نے یہ لیا ہے آدھا ٹی سپون میں نے لیا ہے حلدی آدھا لیا ہے میں نے نمک اور ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے فش مسالہ جو میں نے خود بنایا ہوا ہے اور آدھا ٹی سپون میں نے لیا ہے دل تو اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالن نہیں ہے تو آپ اس کو دل کو skip کر دیں تو یہاں پہ میں لینے لگی ہوں ایک ٹی بل سپون اس کا لہمن لوس کا یہ لے دیا اور ایک میں لوں گی ٹی بل سپون اس کا آئل کا ان سب کو میں کر لوں گی مکس اور سارے جو سپائسیز ہم اس میں ڈال لوں گی اور فش مسالہ تیار کر لوں گی اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اب میں یہ فش کے اوپر لگا دوں گی فش کو میں نے مسالہ لگا لیا ہے اب اس کو میں ایک گھنٹا کے لئے رہنے دوں گی اس طرح سے پھر اس کے بعد میں اوون میں اس کو 200 پہ 30 منٹ کے لئے بیگ کر لوں گی آپ اس کو اس طرح سے لگا کے آپ کو زیادہ دیر بھی رکھ سکتے لیکن میں نے تو مجھے تو جلدی اس لئے میں نے گھنڈا ہی باس ویٹ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو مسالہ لگا کے آپ اس کو گریل بھی کر سکتے ہیں لازمینی جو گریل دوسری ہوتی ہے جو لوہے کی ہوتی اس کے اوپر کریں آپ رکھ رکھ اس کے اندر کوئلے بنا کر تو کسی راڈ میں اس کو پرو کر سیکھ ہو میں تو اس کے اوپر آپ اس کو اس طرح سے گریل کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے گریل ہوگی اس کے اوپر بھی شاپ 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 بھی کی ساتھ فیش بھی بنائی ساتھ ساتھ وہ لی اور پھر میں نے سکون کے ساتھ پیام میں اس کو کھانے لگی ہوں الحمدلللہ جو سبزیاں وہ میں نے بیگ کر لیا تو اب میں نے فیش رکھی ہوئی ہے بیگ کرنے کے لیے ماشاءاللہ الحمدلللہ تو فیش ہے وہ گریل ہو گئی ہے کر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بٹن پریس کر دینا اور سبسکرائب کرنا جزا کر اللہ خیرہ